ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر فیصل رضا عبدی صاحب اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کافی حد تک آپ کی چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اسی کی تناظر میں اس کو فالو بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں لیکن آج ہم نے کسی اور چپٹر پر بات کرنی تھی میں نے ابتدائیہ میں بتایا آپ کو بھارت کے حوالے سے لیکن اب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پہلے او آئی سی کی آج کی جو یہ سربراہی اجلاس ہے اس پر کچھ روشنی میں ڈالیں اور روشنی کے ساتھ یہ جو اب انگریزی کا او آئی سی بن گیا ہے اس کو ذرا پیز ہمارے سامنے میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ حجت تمام کرنی ہے دیکھیں دنیا میں جب تک آپ حجت تمام نہیں کریں گے نا تو لوگوں کو آپ سمجھ ہی نہیں آئیں گے جنگ بندی what is جنگ بندی یہ تو قتلی آم ہیں جنگ تو ہوئی نہیں جنگ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہوئی نہیں جنگ تو اب ہونے جائے گی یہ ساری چیزیں جب سمٹی جائیں گی تو آپ تیزی سے جنگ کی طرف آئیں گے آج جائیں گے آج تو اجلاس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام مسلم ممالک کو اعلان یکمش کرنا چاہیے تھا کہ آج سے تعلقات ختم اسرائیل سے جہاں جہاں سفارت خانے وہ ختم اور سب سے پہلے اس مصر کے صدر کو کھڑا کر کے کہنا چاہیے تھا کہ چوبیس گھنٹے میں رفع بارڈر کھول کے پناہ دو ان معصوم عورتوں اور بچوں کو اور اگر تم نہیں دیتے ہو تو تمہیں او آئی سی کی رکنیت سے خارج کیا جاتا ہے تو یہ ٹوپی ڈراما تھا مسلمانوں کا مبارک ہو انہوں نے یہی کرنا تھا یہ لائف لائن دے رہے ہیں اسرائیل کو دیکھیں میری باسونے جنگ بندی کون مانگتا ہے دنیا کے اندر جو ڈر پوک ہو جو بسل ہو جو جنگ کو ہار میں دیکھ رہا ہو ایک طرف حماس حضب اللہ اپنی سردوں سے بھار تو نہیں آئے نا ابھی تک جس دن ان کی سرد سے قدم بھار آیا اس دن جنگ کا آغاز ہوگا نا ابھی تو وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے روز وہاں پہ جنگ چل رہی ہے دونوں طرف امبات ہو رہی ہیں ادھر بھی مارے جا رہے ہیں اور ادھر بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن اسرائیل کے جو فوجی مارے جا رہے ہیں وہ ریفر کنٹینر کے اندر باڈی بیگ رکھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لے جائے نا پھر اسرائیل ان کو دفنا ہے نا اعزاز کے ساتھ اگر اتنا ہی تم اتنے بہادر چیمپئن ہو اتنی بڑے بڑے تم دعوے کرتے تھے دنیا میں ہم یہ طاقت ہم وہ طاقت ٹیکنالوجی میں طاقت فلا میں طاقت اسلاح میں طاقت یہ ساری وار موویز ہالی ووڈ اور بولی ووڈ میں اچھی لگتی ہیں اب ان کو پتا چلا پہلی بار جنگ ہوتی کیا آج تک انہوں نے ہاتھ بان کے جنگیں لڑی ہیں لوگوں سے پہلی بار ان کو یہ شام میں ہوا لبنان میں ہوا عراق میں ہوا یمن میں ہوا یہ ساری شکست اسرائیل کو ہوئی ہیں میں اسی بحث پہ مسلمان ممالک اسرائیل کو بچا رہے ہیں کس چیز کی جنگ بندی کریں بھائی قتل عام ہے یہ قتل عام روکو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا صحیح جنگ تو شروع ہی نہیں ہوئی تو آپ اس کو جنگ کا لبادہ اور کے دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں یہ مر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں تو یہ جنگ ہو رہی ہے بھائی نہ اس کے پر فضائیہ ہے نہ اس کے پر نیوی ہے نہ اس کے پر بری ووج ہے پہلی بار حماس فلسطین کی اوفیشل ووج کی صورت میں سامنے آئی ہے آپ جس کے پر فضائیہ نہیں آپ اس پر فضائی حملے کر رہے ہیں جس کے پر نیوی نہیں اس کے پر نیول شپ سے حملے کر رہے ہیں آپ ایک قتل عام کر رہے ہیں آپ اور تو چھوڑو وہ پناہ گزین جو خواتین مائے بہنے ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے نا آپ تو قتل عام ان کا کر رہے ہیں جن کو پناہ دی گئی انہی کا قتل عام کر رہے ہیں پناہ گزین کیم کس لی ہوتے ہیں اقوام متحدہ کی لینگویج میں پناہ گزین کیم کسے کہا جاتا ہے اور اس کی قرار دادوں میں اگر کوئی پناہ گزین کیم پر حملہ کرے تو اس کو بچر کسوڑا کہا جاتا ہے اسرائیل نہ کہیں یہ جانور اور حیوانوں کا سہونی جمگٹہ جو ہے اپنے اختدام کے قریب ہے اور مسلمان سربراہوں سے یہی امید تھی میں آپ کو آف دا ریکارڈ کی معلومات ہوملینڈ سیکیورٹی سے سی آئی اے سے وہ حیران ہیں ان سعودی بادشاہوں پہ ان یو اے کے بادشاہوں پہ وہ کہتے ہیں ہم جب ان سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں اولدہ آپ نہ روکیں آپ اس گروہ کو ختم کریں جو حماس ہے اوفیشل تو آف دا ریکارڈ تو یہ حقیقت ہے جس کو بتایا جائے یہاں پر تو ان کی خواہش ہے کہ ہماس کو ختم کر دیا جائے اس غزہ کی بیلٹ پہ قبضہ کر لیا جائے اور اس کو پھر سر اٹھانے نہ دیا جائے تو آپ مسلمانوں پہ اتنا بھروسہ نہ رکھیں جو قوتیں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق لڑ رہی ہیں اچھا میں اسی میں ایک اور سوال کی جارے جب ابھی میں اوائیسی کا اجلاس دیکھ رہی تھی تو اس میں کافی سارے پوائنٹرز تھے اس میں ایک پوائنٹر جو تھا جس پر ابراہیم رئیسی صاحب نے بھی بات کی اور دیگر ایک دو اور ممالک کے سفرہانے بھی کی وہ تھی کہ یہ جو فیول ہے یعنی تیل کی فراہمی جو ہے اس کی بندش یا اس کا روکنا اس ان حالات میں جبکہ اسرائیل چڑ دوڑا ہے اور اس نے ساری چیزیں بالا اعتاق رکھ دی ہیں نا تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پر کوئی کام ہو سکتا ہے عراق سے 143 بلین بیرل کا مالک تیل جو عراق ہے اب دیکھیں تیل تو روزانہ نکلنا ہے ہر صورت اب عراق گورنمنٹ کو نہیں جا رہا عراقی عوام کو نہیں جا رہا لیکن چور نکالنا ہے جو ہے عالمی ڈاکو امریکہ بیچتا ہے اردگان کو اردگان وہ تیل بیچتا ہے اسرائیل کو تو تقاضہ ٹرکی کے صدر اردگان سے کیا جا رہا ہے کہ آپ تیل روکو تیل روکنے تیل دینے والے ممالک روکے تو تیل دینے والا ملکی ایک ہے ترکی جو اسرائیل کو آج بھی تیل دے رہا ہے آج تک دے رہا ہے اگر یہ تیل رکتا ہے لیکن ترکی کے صدر نے بڑی کلر آج او آئی سی کے ساتھ رکھے میں نے تو آپ کو اس کی پارلیمنٹ کے پولٹیکل پارٹی کا انہوں نے تو اسرائیل کے اڈے بنا رکھے اپنے ملک کے اندر امریکی اڈے موجود ہیں وہاں پہ ایران کی ساری جاسوسی ان اڈوں سے کی جاتی انہوں نے خود بتایا ہے تو ترکی کا صدر وہیں بیٹھا ہوا تھا نا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پکڑ لیتا اس کا گریبان کہ تم جھوٹ بول لیے ہو اچھا لیکن اب اسے اچھا یکم نومبر کو جو ان کی سو سالہ تقریبات ہوئیں اس کے اندر پھر اس نے آیادہ کیے کہ آج تک نہیں روکے وہ اڈے نہیں ختم کیے گئے تو ترکی کی عوام نکلی اور انہوں نے اڈوں کا گھراؤ کیا تو آپ کا میڈیا تو یہ نہیں دکھائے گا نا دجالی میڈیا میں یہ کم تو نہیں پاکستانی میڈیا کسی طرح بھی اچھا میں ایک اور طرف بیار تھی ابھی آپ نے کہا نا کہ باقی سارے جو ممالک ہیں شاید ان کی خواہش یہ ہے بیک ڈور یا آف ڈریکورڈ وہ کہہ رہے کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے حماس ایک اٹھتاوہ عرب کے اندر وہ انقلاب ہے جو ان بادشاہتوں کو غرق کر دے اچھا اب آپ میری بات ذرا سن لیں یہ بھی کاؤنٹر کوئسٹن ہی آ رہا ہے دیکھیں بارہ ہزار تیرہ ہزار چوبیس گھنٹوں میں ہلاکتیں بڑھتی جاری ہیں یعنی آپ اور میں اس وقت بات کر رہے ہیں وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے بچے خواتین مرد کسی کی تفریق نہیں ہے سب مر رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حماس اگر اتنا ہی مضبوط ہے اور اس کی گرفت اتنی ہی ہے جو چھوٹی موٹی جیسی بھی ہے تو ان کے اسرائیلی لوگوں کی کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں کتنے لوگ مارے جارے ہیں ماہ ہزاروں میں مارے جاتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے تین مارے گئے اسرائیلی فوجی پتہ چلا چار مارے گئے نیٹو ممالک کے فوجی تو یہ پھر حماس اس کا مقصد ہے ایک کمزور دفاع کر رہی ہے ہزباللہ ایک کمزور دفاع کر رہی ہے دیکھیں اس پہ آتے ہیں کیونکہ سوال امپورٹنس کرتا ہے میرے پاس ہے ٹائم آپ اس کا پہلے جواب یہ غلط بیانی کی جارہی ہے دنیا میں ایک غلط پکچر دکھائی جارہی ہے اور جس کو یہ سو کال یوٹیوبرز جو ہیں اپنے دھندے کے لیے اس کو ہوا دے رہے ہیں 58 ریفر کنٹینر اس وقت محاپ غزہ کے باہر موجود ہیں جس میں ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کی لاشے کالے بیک کے اندر بند پڑی نہیں ہیں اگر یہ لاشے آج چلی جائے نا اسرائیل تو اسرائیل تباہ برباد ہو جائے اس کو روک رکھا ہے انہوں نے ایکچول آپ کے پر اطلاعات آئی نہیں ہے یعنی کہ وہ جو غزہ کے اندر ہو رہی ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں دیکھیں غور سے سنیں اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ہتیار کون سا ہے جدید دنیا کا جدید دنیا کا ٹکنالوجی ہے نہیں ہتیار کیا ہے ٹکنالوجی تو ہے نا آواز اس سے بڑا تو کوئی ہتیار ہی نہیں ہے جب سے دنیا وجود میں آئی ہے آج تک اس سے بڑا ہتیار نہیں ہے دنیا میں جتنے ظالم بادشاہ ہیں انہوں نے اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی اب جب ٹکنالوجی آئی تو ٹکنالوجی کا خالق تس ہے ہونی وہی ہیں نا سارے ٹکنالوجی کے مالک تو وہی ہیں یہ یوٹیوب یہ فیس بوک یہ یہی ہیں نا اب آواز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پیسے چھوڑو اب آپ کو مونٹائزنگ کے ذریعے پیسے ملتے ہیں ذرا سا آپ انیس بیس کرتے ہیں سٹرائک آ جاتی ہے پیسے رک جاتے ہیں آپ در کے ان کی اپنی اوقات کے مطابق ان کے کہہوے لائن پہ آ جاتے ہیں اور جو بونٹائزنگ نہیں کرتے اور آواز حق بلند کرتے ہیں یعنی یہودیوں کا نطفہ نہیں کھاتے اور اپنی آواز حق کو بلند کرتے ہیں ان پہ سٹرائک آتی ہے ان کو بینڈ کر دیا جاتا ہے آپ آج غزہ لکھیں فلسطین لکھیں اسماعیل حانیہ لکھیں حسن نصر اللہ لکھیں سٹرائک باند پیسہ باند در سے نام بھی نہ لو مسلمانوں کی اوقات در سے نام بھی نہ لو کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے انڈیا سے کلکتہ سے اس کا جو ہب ہے وہ کلکتہ ہے اچھا لسن روک دی آپ کی آواز آپ کو آپ کی اوقات پہ چھوڑا آپ پیسوں کے دھندے کے چکر میں آپ نے وہ لینگویج استعمال کرنا شروع کی جس کو کلکتہ سے بنایا جا رہا ہے میں نے آپ کو بولا دو وار ہیں ایک گراؤنڈ وار ہے ایک پروپیگنڈا وار ہے آواز کی وار ہے مائنسیٹ کی وار ہے آپ کی آواز کو بن کر کے اس مائنسیٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے اسی کے کہنے پہ چلا جا رہا ہے دس ہو گئی پانچ ہو گئی چھے ہو گئی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں سیون تھاؤزنڈ پلس اسرائیلی سہونی فوجی واصل جنم ہوئے ہیں ابھی تک دفاع میں جنگ میں نہیں جنگ تو بہتر گھنٹے کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اچھا آپ سنیں گزاری سنیں چھوٹا سا دیکھیں سات اکتوبر کو اس جنگ کا جب آغاز ہوا ہماس کے حملے کے بعد تو دنیا میں ایک شور و غوہ مچا جس کا ہبتہ کلکتہ انڈیا وہاں سے ایک ایک ویو چلی کہ جی بچوں کے گلے کار دی اسرائیلی بچوں کے گلے کار دی ہماس نے دنیا میں ایک شور اٹنا شروع ہوا اور بولا یہ تو دہشتگردیں انہوں نے بچوں کے گلے کار دی حالانکہ ٹھیک پانچ دن بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اوفیشل بیان دیا کہ یہ اطلاع غلط تھی آپ نے جنگ اس بیس پہ شروع کی دنیا میں اس کو دہشتگرد کہ کے ان بچوں کے کٹے ہوئے گلوں پہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا یہ سیم اگر کوپی کرتے ہوئے آپ چلیں عراق میں جب حملہ کیا تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا اتنا بڑا چوچا اٹھایا جس کو بعد میں آج امریکی عوام ان پہ لانت کرتی ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تو اس جھوٹوں کو سچا ثابت کرنے کیلئے اس ٹیکنالوجی وار کو حصہ کیا جا رہا ہے ہماری آپ کی آواز بند کی جا رہی ہے ہمارے سوشل میڈیا کو لگ کر دیا گیا تو پھر یہ پاکستانی عوام اتنا تو کر سکتی ہے کہ حق کی آواز کو آگے بڑھائے اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پریشان نہ ہو مزے لیں میچ دیکھیں ورلڈ کپ دیکھیں ایسے ادھر ورلڈ کپ پورا دیکھا ورلڈ کپ ختم ہوا ہائے اللہ ہماس کے بچے اور عورتیں شہید کر دیئے وہ جو نو گھنٹے کے دورانیے میں جو سٹے کے اڈے دیکھ رہے تھے وہاں ہماس یاد نہیں ہے اس کی ختم ہوتے ہی ہماس یاد آگئی منافقت کی حد ہوتی ہے منافقت تو خیر بہت ساری جگہوں پر ہو رہی ہے میں آپ سے بھی آج کچھ شیئے کڑوے اور کڑے سوال کروں جو سوالات مجھے بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ جب آپ کا پروگرام لوگ اور ہمارا دیکھتے ہیں پروگرام تو ہمیں سوالات بھی بھیجے جاتے ہیں تو آج جب آپ تیاری پکڑنے ہیں آج آپ سے ذرا وہ سوال ہوں گے جو لوگ سوال ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے ایران کھل کر سامنے نہیں آ رہا صرف باتیں باتیں ہو رہی ہیں باقی سارے لوگ بھی لپ سروس کر رہے ہیں اور پھر امپورٹنٹ کوسچن ہے جو میں لکھ کر بھی لے کر آئی اس لئے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے بڑھئے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بات کروں گی میں اس بریک کے بعد ویلکم بیک اپ ڈیٹ کرنا آپ کو ضروری ہے جس وقت میں بریک پر گئی تھی پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضب اللہ کے سربرا کی تقریر کسی بھی وقت متوقع اس وقت ان کا جو بیان ہے وہ نشر کیا جا رہا ہے لیکن نظارہ کچھ اور معاملات ہیں مجھے اس پر بات کرنی ہے تقریر کے نقاط جیسے ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس پر بھی ڈیبیٹ کریں گے میرا سوال بنیادی طور پر آج جو بھیجے گئے سوال آتے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں ساری لپس عوض کر رہے ہیں لیکن ایران کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ظاہر ہوا کہ ایران شاید بہت سٹریٹ فوروڈ بات کر رہا ہے لیکن سٹریٹ فوروڈ میں وہ کھل کے سامنے نہیں آیا ابھی ابھی آج کی تقریر میں بھی ابراہیم رئیسی نے وہ زبان استعمال نہیں کیا یا وہ انداز استعمال نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا اس کی کیا بجا ہے کیا دنیا سے حزباللہ کا خاتمہ ہو گیا اس کا؟ حزباللہ کا نہیں پھر حزباللہ کافی ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں یہ سارے نیٹو ممالک یہ سارے نصرانی یہودی ہنود اپنی تمام دنیا کی فوج لے کے آجائے ایک حزباللہ کافی ہے بھائی بیری بات سونے حزباللہ کون ہے؟ ایران حشدر شعبی کون ہے؟ ایران زینبیون کون ہے؟ ایران فاطمیون کون ہے؟ ایران یمن کے حوسیوں پہ مشتمل انصار اللہ کون ہے؟ ایران حماس کون ہے؟ ایران فلسطین اسلامی جہاد کون ہے؟ ایران ملک سے ملک نہیں ٹکرائے گئے تو میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا یہ جی گروہ کہتے ہیں نا اب یہ گروہی کی جنگ گروہی جنگ ہے یہ تو یہ پورا مائنسیٹ ایران ہے اب یہ اگر ایران کھل کے نہیں ٹکرا رہا تو جامعہ حقانیہ کے یہ شاگر لڑنا ہی ہیں جا کے بھائی یہ جہاد کے پرچم یہ جو مائنسیٹ ہے اس کو جواب ہے ڈائریکٹ یہ جہاد اسلام کا علم اور جہاد کے پرچم کے ٹھیکے دار تو تم تھے نظر تو تمہیں آنا چاہیے تھا خود تو نظر آئے نہیں گھروں بیٹھ کے کسیدہ گوئی کر رہے ہو تم کدھا رہو اگر تمہیں جانے میں کوئی مسئلہ ٹکٹ دیتا ہوں آؤ آؤ ائرپورٹ پہ لائن لگاؤ میں ٹکٹ دیتا ہوں جا کے دکھاؤنا پھر تم تو صرف وہاں گئے ہو جہاں سے ڈالر ملتے ہیں یہاں تو ڈالر نہیں ملیں گے یہ تو اوریجنل جہاد ہے یہ تو جہاد ویسا بھی لیللہ ہے تو یہ بگ بگ کرنے کے لیے یہی رہ گئے ہیں آپ اور یہ مائنسیٹ جو ہے اس کاؤس کو نقصان دے رہا ہے ایران کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہو بھائی گولی سے لے کے اسلے سے لے کے توپ کے گولوں سے لے کے میزائل تک اسی کے ہیں تمہارے تو نہیں ہیں تم نے تو ساری زندگی چندے ہی مانگیں آج کئی جنگ لگا دو یہ پیٹیاں لے کے چندے مانگنا چروع ہو جائیں گے اوپر سے باتیں کرتے ہیں یہ ساری فورسز جن کا یہ پروپیگنڈا ہے ان کا ان کا حق تھا جا کے لڑنا بھائی فلسطین کے اندر ایٹی پرسنٹ تو ہیں اہلی حدیث سلوی ہارڈ کور ٹوینٹی پرسنٹ ہے ہارڈ کور دیو بندی تو آپ کدھر ہیں آپ بتائیں نا اپنے بارے میں آپ کدھر ہیں آپ یہاں پہ دمبے پھوڑ رہے آج تک مشٹنڈے بن گئے کھا کھا کے جہاد کے نام پر کیوں نہیں بولیں اس بات کو جب بات کریں گے تو جواب آئے گا پوری طاقت سے یہ زبان میں کریں گے اسی زبان میں آئے گا یہ تو یہ سوال جائز تھا نا لوگوں کا سوال تو ٹھیک جانا تو میں نے بھی جواب دے دی ہے نا جائز تھا نا اوقات بتا دی نا اوقات میں رہنا چاہیے نا اچھا اکی اب میں اگلا سوال آپ سے کرلوں کہ دیکھیں ایک اور بھی چاہے شاید اس کو اس طرح سے دنیا نہیں دیکھ رہی ہو لیکن ہم نے بھی اس کو دیکھا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا اسرائیل اور سعودی عرب کے دھرمیان ٹھیک ہے یہ قبولیت معاہدہ کہلے یا جو بھی اس کو آپ ترمنالوجی میں نے کہا گیا کہ این اسی وقت اب آپ نے جب یہ بات کی نا کہ ایران کی فورسز ہیں جب آپ نے کہا یہی ہے نا اور کون ہماز اور باقی سارے مومنین کلوں مومنین اچھا سن لے نا کوئی مسلمین نہیں کلوں مومنین ہماز بھی مومن ہیں قبولیت کا معاہدہ ہونے کے قریب قریب ہیں ساتھ اکتوبر کو انہوں نے حملہ کر دیا کیا وجہ تھی اس کی جنگ چھیڑنے کی تاکہ معاملات خراب ہو جائیں خطہ پورا ڈی سٹیبلائز ہو گیا جو کہ ہوتا ہی جا رہا ہے اب مطلب معاہدہ کو روکنے کے لیے جنگ کھول دی یہی ہوگا نا آپ دیکھیں نا انٹیلیجنس تو مانتے ہیں نا ہماس کے پاس ہے یہ معاہدہ ایک منڈ نا ایک منڈ کس معاہدے کی بات کریں یہ معاہدہ ہے یہ معاہدہ تو انیس سو چوبیس میں ہوا سعودی اخباروں میں اس کی ٹرانسلیشن میں کر دیتا ہوں میں سلطان عبدالعزیز سن آف عبدالرحمن الفیصل آل سعود میں سلطان عبدالعزیز و عبدالرحمن الفیصل آل سعود اپروف اور ایڈمیت ون تھاؤزن ٹائم سر پرسی کوکس ریپریزنٹیف پرسی کوکس کہ میں نہیں اپنی 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 گرنٹنگ فلسٹین ٹو پور جیوز این ادھر ایز ایٹیس ڈیزائر بائی بریٹین این ہوز ویوز ای نیور اپپوز انتیل دی آف ججمنٹ میں ایک ہزار بار برطانیہ کے مطالبے کو تسلیم کرتا ہوں اور قریب یہودیوں کو فلسطین دیتا ہوں اور میں قیامت تک اس کی مخالفت نہیں کروں گا that's all کیا بات کرنے کی کوشش کریا مطلب یہ معاہدہ انیس سو چوبیس میں ہو چکا ہے فلسطین کو سعودی بادشاہ نے یہودیوں کے حوالے کیا ہے تو کون سا معاہدہ بنے جا رہا تھا کس چیز کا معاہدہ بنے جا رہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنی تسلیم نہیں بنیاد ہی سعودی بادشاہ نے دا دی یہ ہے نا آپ کے ہاتھ میں پڑھیں 19 1924 1924 یہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی جی ہاں اس کے بعد پھر اس کے بعد 48 تک بستے رہے اور اس کے بعد اسرائیل کو اب یہ جو قبولیت والا معاہدہ تھا تو قبولیت کیا یہ تو بنیادی ہے نا سوال تو میرا بھی سن لے بھئی یہ انہی 1924 میں ہو گیا معاہدہ قیامت تک آل سعود خاندان فلسطین کے جگہ اسرائیل کو ہی تسلیم کرے گا مجھے اس پہ سوال کر لو مجھے یہ بتا دیں گے آپ کے اس وقت 1924 میں تو میں تو نہیں تھی آپ نے یہ علاقے مجھے کٹنگ نہیں تھے نا یہ کٹنگ آگئی 1991 میں سعودی اخبار میں شائع ہوئی نا میرے پاس ٹھیک ہو گیا نا میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں کہ آج کے دور حاضر میں جب صورتحال تبدیل ہو گئی نا پیرڈائیم میں دنیا کی شفٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے وہ ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں نہیں باشاہت نہیں ہوئی نا وہی آل سعود خاندان چل رہا ہے جب تک وہ خاندان چلے گا یہ اسرائیل کو تجاویز کرتی بھی تھی نا جب حالات خراب ہوئے تو جو پیسے والے تھے وہ بھاگ گا ہجرت کر گئے اچھا وہاں پہ اب مولا حسین کا کال واجب آتا ہے نا کہ جب تمہیں ظالم سر اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں سر جھکانے کی اجازت نہ دے تو سر کٹانے سے بہتر کوئی رستہ نہیں یہ فلسطین دو پارٹ میں جو ویسٹ بینک ہیں انہوں نے سر جھکا دیا جنہوں نے سر نہیں جھکایا اور جہاد کا پرچم اٹھایا وہ غازہ میں آگیا اور وہ حمااز بن گئی وہ اپنی 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 زمین کو آج بھی چھوڑنے کے لیے تیانی رستہ تو ان کے پاس بیتا چلے جاتے دنیا میں ایاشی کرتے پاکستان بھی تو بھاگ رہے نا سب چھوڑ چھوڑ کے دیکھیں ایک ڈیبیٹ ہے ایک ہی چیز ہے نا یہ اس طرح بھاگ جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جب جہاز جوبے تو چوہے بھاگتے ہیں نا تو وہ بھاگ گئے تھے جو بج گئے تھے وہی مجاہد تھے وہ آج بھی لڑ رہے ہیں انہی کے اوپر ساری کشت و خون کیا جا رہا ہے وہی ایکچول ایمان افروز جو ہیں وہ لوگ ہیں آج بھی وہ حریت پسندی کے تحت اپنے فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے تو واضح طور پر اس کو ناجائز ریاست کا ہے نا تو ناجائز چیز تو پاک سرزمین پہ نہیں آسکتی اچھا اسی میں ایک اور ڈیبیٹ ایک اور چیز میرے ذہن میں آرہی ہے دیکھیں یہودی کہتے ہیں کہ اسرائیل ہمارا ملک ہے یہ یہودیوں کا کلیم ہے یہودی کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ اسرائیل ہمارا ملک ہے لیکن مسلمانوں نے اس پر قفضہ کیا ہوا ہے جو فلسطینیوں کو یہ کہتے ہیں اب مسلمان جو ہیں ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ جو فلسطین ازرائیلی آ کر بس گئے ہیں یہ تو مسلمانوں کا ہے اس پر جنگ ہو رہی ہے اس وقت صورتحال میں ایک میں پتہ نہیں دیکھ رہی تھی ڈاکیومنٹری دیکھ لی تھی کچھ چیزیں پڑھ رہی ہوں تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو ہونا ہے یعنی یوریشلم جو ہے یا مسجد اقصہ جو ہے اس کا ڈہ جانا تاریخ میں ثابت ہے ثابت کیا جا رہا ہے اور ایسا ہوگا تو پھر صورتحال آگے بڑھے گی اس پر آپ کا کیا تفسر ہے دیکھیں یہ یہ آپ کو بتانا تھا ہم نے چلے ہم اسی سے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جہاں ہم نے آنا تھا ہماری ریسرچ کا نام ہے دی فال آف اکھنڈ بھارت یہ کہ گیا ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیکس جس کا میں نے آپ سے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو خاک چٹاؤں گا ٹھیک ایک یہ آج دو ہزار چودہ میں انڈینز اور اسرائیل کا جب گھڑھوڑ شروع ہوا ٹھیک ہے تو اسرائیل کو ایک لائف لائن دی انتہا پسند ہندووں نے یہ سوچ ان کی ہے انڈینز کی ہے کہ تین ہزار سال پہلے یہ اسرائیل تھا مسلمانوں نے قبضہ کر لیا واپس ہونا چاہیے گریٹر اسرائیل جی جی وجہ کیا تھی اکھنڈ بھارت اگر یہ وار کامیاب ہو جاتا تو دوسرا وار اکھنڈ بھارت تھا اب یہ جو آپ کو میں ارز کروں کہ خلیج بنگال سے لے کے اور بہرہ عرب تک کے درمیان کا جتنا زمینی علاقہ ہے جس کے اندر کوئے ہندو کش اور کوئے ہمالیا بھی موجود ہیں یہ اکھنڈ بھارت کا ایک تصور ہے اب اس کے اندر جو ممالک آتے ہیں وہ ہیں انڈیا پاکستان افغانستان بنگلہ دیش سری لنکا بھوٹان نیپال میانمار اور طبت یعنی کہ اکھنڈ بھارت توسی پسندانہ آزائم تھے ہندووں کو اپنی انتہا پسند ہندووں کو اپنی کامیابی کے لیے لازم تھا کہ اسرائیل کو تین ہزار سال پہلے کی پوزیشن پہ لے جا کے اور اس مائنسیٹ کو قبول کروانا کیونکہ تین ہزار سال پہلے یہی اکھنڈ بھارت تھا یعنی کہ اگر تین ہزار سال پہلے کا اسرائیل تسلیم کیا جائے اور توسی پسندانہ آزائم سے آگے بڑھا جائے پاکستان کی طرف افغانستان کی طرف تو دنیا کے اندر ایک اگزامپل موجود ہو کہ وہ بھی گیا ہے تو ہمارا بھی حق ہے میری بات سمجھنے کی کوشش اس مائنسیٹ کو جنریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے میں نے اکھن بھارت کے اوپر دیکھیں آپ لوگ اکھن بھارت کو غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اکھن بھارت ہے توسی پسندانہ آزائم اپنی چیزوں کو قبضہ کرنا پاکستان کو بھی لے لینا افغانستان کو بھی لے لینا یہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں ان کو جو سب سے زیادہ مسئلہ تھا نا وہ پاکستان اور پاکستان میں موجود اس کا ایک دفاعی نظام اور حصار جس کو آئی ایس آئی کہتے ہیں انٹر سرویسز انٹیلیجنس جو مسئلہ تھا انڈیا کے لیے بھی اور اس ہارڈ کور یہودیوں کے لیے بھی یہ دونوں سے حضم ہونے یہ ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکتا آئی ایس آئی ان سے ڈائیجیسٹ نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے عزلی دشمن جس نے پاکستان کی قیام کی مخالفت کی ادھر اپنی داغ بیل ڈالنا شروع کی جس کا نام ہے افغانستان ٹھیک ہے اس پوری پالیسی کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو انہوں نے وہ فارمولہ اپنایا کہ یہودیوں نے انیس سو چوبیس سے لے کے اٹھالیس تک فلسطینیوں سے ان کی زمینیں خریدیں اور خریدنے کے بعد اپنے آپ کو توسی پسندانہ عزائم کی طرف لے ہم آج یہ اس کو کیونکہ ٹائم آپ نے سارا ادھر لے لیا ہم اس کو سرسری لیتے اور اگلے پروگرام اس کو کمپلیٹ کریں میرے ایک سوال سن لے اس سوال کی وجہ کیا تھی کیونکہ پیشنٹ گوئیوں پر بہت ساری باتیں چل رہی ہیں سبر کر لیں ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے ہر ایک اپنے حساب سے بات کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے یہ بالخصوص سوال ہے میں لے رہی ہوں بریک ذرا سے اس کو ایکسٹینٹ کر دیں تاکہ آگے ہم پانچ منٹ لے لیں گے بھلے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر اسرار جو پیشنٹ گوئیاں کر رہے تھے اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو بہ ہو وہی سب کچھ ہو رہا ہے سٹیپ بائی سٹیپ وہی معاملات چل رہے ہیں وہ ایک اچھے عالم تھے انہوں نے جتنی بھی پیشنٹ گوئیاں کی ہیں وہ اگر آپ ان تک نہ جائیں یہ تو چودہ سو سال سے چلنے ہیں رسول خدا نے کی مولا علی نے کی مولا علی کے فالاور بھی تھے بلکل بلکل اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جس لشکر کو تشکیل دینے کی بات کی وہ تھا خورسانی لشکر اب یہاں دو مائنسیٹ تھے ایک ہمارا مائنسیٹ تھا ہم کہتے تھے صوبہ خورسان جو ایران میں ہے وہاں موجود مشہد مقدس جہاں امام علی رضا آل محمد کا مزار ہے وہ شاہ خورسان ہے تو جو لشکر وہاں پہ بنے گا وہ خورسانی کلائے گا اور جو ڈاکٹر سار صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ لشکر جو ہے طالبان جو ہے یہ خورسانی لشکر ہے تو اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ جناب ان کا جو خورسانی لشکر ہے وہ پوسٹ کی کاش کی چوکی داری کر رہا اور پاکستان پہ حملے کی دمکیاں دے رہا ہے پاکستان کے فوجیوں کو شہید کر رہا ہے پاکستان کے اندر ایک لاکھ ماں و بہنوں کو چتڑوں میں تبدیل کر دیا ان کے خورسانی لشکر نے تو خورسانی لشکر میں ان کی پیجگوئی غلط ثابت نہ عراق پہ قبضہ ہوا نہ عراق ہم نے بچایا نہ یمن پہ قبضہ ہوا یمن ہم نے بچایا نہ شام پہ قبضہ ہوا شام ہم نے بچایا نہ ہی مسجد اقصہ کو ہم گرنے دیں گے اس کو بھی ہم بچائیں گے اور نہ ہی فلسطین پہ قبضہ کرنے دیں گے تو ان کی پیجگوئیاں جو تھی ان کا جو فارمولہ تھا فلاپ ہو گیا بریک لے رہی ہوں میں بریک سے واپس آ کر ایک کاؤنٹر کوسچن ہے اس پر بریک سے جب واپس آئیں گے تو ذرا کچھ ممات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے پاس نکات آنا شروع ہو گئے حسن نصر اللہ کی تقریر کے تو اس پر بھی بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ویکم بیک ناظرین ہم بریک پر تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے پروگرام شروع کر دیا تھا اور جو حزباللہ کے سرپنا ہیں سید حسن نصر اللہ ان کی جو تقریر ہے وہ شروع ہو چکی تھی اب مجھے کہنے میں یہ آر نہیں ہے میرے پاس جو پوائنٹرز آئے ہیں وہ ساری گفتگو ابھی سنٹر فیصل عزا عبدی مجھ سے کری رہے تھے پوائنٹرز میں پڑی سیئے رہی ہوں تاکہ وہ سنت کی طور پر رہ جائیں انہوں نے کہا کہ ایران مضاحمتی تحریکیوں کا فیصلہ نہیں کرتا لیکن وہ ان کا محافظ اور حامی ہے یہی بات اب سے اس بریک سے پہلے جو ہے سنٹر فیصل عزا عبدی صاحب آپ کر رہے تھے جو کہ لبنان کے حوالے سے تھی عراق کے حوالے سے تھی فلسطین کے حوالے سے تھی شام کے حوالے سے تھی دیگر اور بھی نقات ہیں لیکن میں نے کہا اس سے بات کر لوں پھر وہ ابھی میں نے ڈاکٹر سرار والی سرار والی جواب سے بات کی تھی اس میں ایک سوال ہے وہ میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب ضرور دیں یہ ڈاکٹر سرار کا یہ موقف رہا کہ مسجد اقصہ جو ہے وہ گرائی بھی جائے گی اور اس کے بعد دنیا میں ایک انتشار پیدا ہوگا اور پھر اس کے بعد مسلم امہ جو ہے اس کو اکھٹا ہونے کا موقع ملے گا اور اس دوران دیگر اور بھی معاملات انہوں نے بتائے ہیں اس پر آپ کی کیا رسول ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خورہ سانی لشکر آئے گا اور وہ اس پہ فتح کا جھنڈا دارے گا اس کے آگے ہر چیز ختم یعنی مسجد اقصہ کو انہوں نے تو کہا عراق پہ بھی قبضہ ہوگا شام پہ بھی قبضہ ہوگا ہم لڑے نا عراق شام میں دائش سے آئی ایس آئی سے یعنی مسجد اقصہ امریکہ سے اسرائیل سے روز ہم آپ کو انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو اس سال کے آخر میں آپ کو امریکہ ایشیا میں نظر نہیں آئے گا اس کو جوتے مار کے نکالیں گے یہاں سے اس کی بدماشی ختم کریں گے کچھ نہیں ہوگا جی فتح ہوگی انشاءاللہ اور یہ حماس کی فتح ہوگی اور ایک فلسطین اتنی مضبوط طاقت بن کے عالم اسلام کے اندر ایک ملک سامنے آئے گا انشاءاللہ جو پھر دجالی لشکر تو یہ تو مقابلہ چلتا رہے گا یہ تو نہیں رکے گا جناب اسی میں یہ مقابلے جو آپ نے بات کی اس میں میرے ذہن میں سوال آیا ہے بہت ساری جگہوں سے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ دیسائیسیو مومنٹ کی بات کی جاتی ہے انہوں نے جو کہا اس کی نفی میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگی وہ بات ختم ہوگی وہ جواب ختم ہوگی اب میں یہ نیا سوال کر رہی ہوں آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیسائیسیو مومنٹ جس کا آپ نے آغاز میں کہا کہ پہلے تو میں نے ایران کے حوالے سے سوال کیا تھا لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو شاید اگلے کچھ عرصے میں یہ جنگ ہوگی اور باقی ساری چیزیں سیٹر لاؤن ہو جائیں گی دیکھیں دنیا میں جب اگر دنیا اس نظریے پہ آ جائے کہ ہر کوئی اپنی حدود کے اندر رہے اور دوسروں میں دخل اندازی نہ کرے بدماشی نہ کرے تو پھر جنگ بھی نہیں ختم ہوگی اب بدماشی چلے گی تو جنگ ساتھ چلے گی جہاں بدماشی ہوگی اس کو جنگ سے توڑیں گے کتنے سینچن لگائیں امریکہ نے وینزویلا اپنا تیل نہیں بیج سکتا ایران پچپن سال سے اپنا تیل نہیں بیج سکتا عراق کا تیل تم چوری کر رہے ہو پاکستان پہ بلواجہ کے سینچن لگائے ہوئے ایٹمی نباکہ تو انڈیا نے بھی کیا تھا اس کے ساتھ تمہاری پارٹنری ہے پاکستان کے اوپر سارے تم نے سینچن لگائے ہوئے کشمیر پہ تمہاری اقوام متحدہ اور تم خود آج تک کیا کردار ادا کرتے رہے ہو لاکہ کشمیری مار دی ہے انہوں نے یہاں پر تو ان کی بدماشی کو اب بزور طاقت ایشیا سے اٹھا کے بیرل کائل اور بیرل اوکیانیوز کے بار پیک کے ماریں گے انشاءاللہ اور اگر پھر بھی انہوں نے کوئی بدماشی کر کے جنگ کرنے کی کوشش کی تو پتھروں کے زمانے میں رہو گے تم بھی اور ہم بھی تمہاری ایک جنگ یہاں ہو رہی ہے بہت جلد ایک جنگ خلا میں بھی شروع ہونے والی ہے یہ جو سیارے ہیں نا جو بدماشی کرا رہے ہیں یوٹیوب اور یہ بلوگ کر کے بہت جلد آپ سنیں گے ان کو فارق کر دیا گیا یہ تیہ ہو گیا ہے اس کو ختم کریں گے اس پروپیکنڈے کو یا تو سب کو آزادی دو دلائل پہ آؤ اور بدماشی کرو گے تو پھر یہ یوٹیوب بھی ہے گوگل بھول جائے اب دنیا یہ تیہ ہو گیا اور ایک ایسی جوار بھی آ رہی ہے جس کو فیفت ایلیمنٹ وار کہتے ہیں جس دن حزباللہ نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر اس دن ان کی ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی نہ ان کا جہاز چلے گا نہ ان کا ہوائی جہاز چلے گا نہ ان کا کوئی بیری عبدوز چلے گی جیم کر دیں گے بالکل اس طرح جس طرح قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد این الاسحد ایر بیس کو جیم کر کے وہاں پہ میزائل مارے تھے ایران نے ایران ان کی ٹیکنالوجی میں ان کا باپ ہے مانو اس کو طاقت ہم تو مانتے ہیں فقر سے تمام عالم اسلام کے چلو کوئی تو اسلامی ملک نکلا جس نے ان بدماشوں کو نکیل ڈالی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اسلامی اتحاد کے تحت چلنا چاہیے پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے اگلے پروگرام میں دیکھیں اور انڈیا کو کیسے غرق کروں گا یہ بھی دکھا ہوں گا یہ بھی اسی سے منسلے کے اچھی بات کی طرف آگیا میں انڈیا کو دوہزار دس سے رو کو ٹکر دیئے پاکستان میں اکیلے آدمی نے تین جگہ مجھے شکست دیئے دو جگہ میں کامیاب ہوا ہوں اور میری سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہ کہ اس نے جو یہاں پہ ایجنٹ پار لکھے تھے افغانی پاکستان کو ٹیک آور کرنے کے لیے آج ریاست کی پولیسی ہے افغانیوں کو نکالنا تو یہ میری جیت ہے اکیلے وحید آدمی کی جس نے منسٹ بنایا اور ان کو بھار نکالنے میں کردار ادا کیا میں حکومت پاکستان کو کہتا ہوں سخت ہی سے کاربند رہنا کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہ آنا اور شرم کرے پیپلس پارٹی کہ وہ ان کو روگنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اس کا مطلب بسایا بھی انہوں نہیں تھا تو پاکستان میں جتنی ڈکیٹی ہوئی جتنے ان افغانیوں نے مارا اس کے اندر افغانیوں کے ساتھ پیپلس پارٹی بھی برابر کی شریک ہے سنٹر فیصل عزابی صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا لیکن آج کے لئے بہت بہت شکریہ